کل کومنٹری بوکس میں بیٹھے ہوئے وسیم اکرم نے یہ کہا کہ جب جب ہم اسٹیلیا کی سرزمین پر کھیلے ہیں جیتے ہیں وہ والا دن بڑا ہی یادگار رہا ہے ہمارے لیے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاسٹ مرتبہ جب پاکستانی کرکٹ ٹیم اسٹیلیا کی سرزمین پر اوڈی آئی کی سریز جیتی تھی تو وہاں پر سائم ایوب کی عمر ایک ماہ سے بھی کم تھی آپ دیکھیں بائیس سال کے بعد پاکستانی کرکٹ ٹیم کوئی سریز جیتنے میں کامیاب ہوئی اسٹیلیا کی سرزمین پر اور جو فینس ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اگر آپ کی ٹیم اچھا پرفارم نہیں کر پا رہی تو آپ کو ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے اتنی زیادہ شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا آپ کے جو جذبات ہیں اتنے زیادہ مجروع نہیں ہوتے جو آپ کا ہم وطن کومنٹری بوکس میں دوسرے لوگوں سے دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے کومنٹری کر رہا ہوتا ہے تو اس سریز میں ہم نے دیکھا کہ چاہے ان کے پاس کمیونکیشن کا اتنا زیادہ فلو نہیں تھا وسیم اکرم کے پاس لیکن جس طرح ان کی نظروں نے ہی دوسرے مخالف ٹیم کے جو کومنٹیٹر ہیں ان کی نظریں جھکائی ہیں فیبلس کمال میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وسیم اکرم نے جو پہلا جو میچ ہوا تھا اس میں جس طرح کا وہ بیان جس طرح کا وہ ایک جملہ وائرل ہوا تھا کہ پاکستان کی جب ایننگ چل رہی تھی تو وہاں پر جو اسٹریلیا کے کومنٹیٹر ہیں با جانو اسٹریلیا کے کومنٹیٹر نہیں بخشتے وہ اسی طرح تنز کرتے ہیں اسی طرح بولتے ہیں اسی طرح کرتے ہیں صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہو رہا جو بھی ٹیم وہاں پر کھیلنے کے لیے جاتی ہے نا وہ صرف سلیجنگ آپ کی میچ کے اندر ہی ان کے کھلاڑی نہیں کر رہے ہوتے کومنٹری میں بھی جو کومنٹیٹر ہوتے ہیں نا وہ آپ کے کومنٹیٹر کی سلیجنگ کر رہے ہوتے ہیں باتوں باتوں میں تو وہاں پر ڈیوڈ وارنر نے یہ کہا کہ دس اس نوٹ ملتان بیبی کس کو کہا اس لڑکے کو کہا کامران غلام کو تو اس کے بعد کیا ہوا جب پاکستانی بولرز آئے نسیم شاہ نے باؤنس کروایا اسیلیا کے بیسٹ مین کو تو وہاں پر وسیم اکرم نے کہا کہ دس اس نوٹ آئی پی آل بولر بیبی تو آپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے جب آپ کی ٹیم کے پلیئرز اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں آپ کو بولنے کا موقع مل جاتا ہے آپ کے پاس الفاظ آ جاتے ہیں آپ کی نگاہیں ہی چپ کروا دیتی ہیں اور چیر دیتی ہیں سامنے والے کومنٹیٹر کو تو بھائی جان جتنا بڑا امتحان آپ کا ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر ہو رہا ہوتا ہے نا کرکٹ کے فینس کا اس سے بھی بڑا امتحان کومنٹیٹر کا مخالف ٹیم کے کومنٹیٹر کے ساتھ بیٹھ کر ہو رہا ہوتا ہے تو بھائی جان وسیم اکرم نے جس طرح کل یہ کہا یہ نہایت ہی اس چیز کو ایاں کرتا ہے کہ کتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے مخالف ٹیم کے کومنٹیٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے کومنٹری کرنا اگر آپ کی ٹیم اچھا پرفارم نہیں کر رہی اور اگر آپ کی ٹیم اچھا پرفارم کر رہی ہے تو کتنا ڈیلائٹ فل ہوتا ہے کتنا انجوائیبل ہوتا ہے انٹرٹینی ہوتا ہے مخالف ٹیم کے کومنٹیٹر کے سامنے کومنٹری کرنا وسیم اکرم نے کال یہ بات ایک دفعہ پھر ثابت کر دی